السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان ویورز بنگلہ دیش کا نام سنتے ہی مجھے ایک غریب ملک اور جدو جہود کرنے والے لوگوں کے دکھوں کا خیال آتا تھا یعنی پور کنٹری اینڈ سفرنگ آف سرگلنگ پیپل بچپن میں میں نے اکثر سنا تھا کہ بنگلہ دیش میں سلاب کی وجہ سے بہت سے لوگ مر گئے تھے یا توفان ڈیزاسٹر میں بہت سے لوگ مر گئے میرے مائنڈ میں بس یہی چل رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں صرف قدرتی آفات یعنی نیچرل ڈیزاسٹر میں ہی لوگ مرتے ہیں کیا میں اس وقت بچہ تھا اور میری چھوٹی عمر تھی اس طرح کے سوالات میرے مائنڈ میں آیا کرتے ہیں دس سال پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنگلہ دیش نے صرف پاکستان بلکہ پورے ساؤت ایشیا میں اکانومی کا وعیشت کا لیڈر ہوگا آپ مانے یا نہ مانے آج بنگلہ دیش ساؤت ایشیا کا اکانومی لیڈر ہے یعنی معاشی رہنما ہے آج بنگلہ دیش کی حکومت اور بنگلہ دیش کی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ بنگالی قوم کو نہ کوئی دبا سکتا ہے نہ کوئی جھکا سکتا ہے اور نہ کبھی دبا سکے گا ویورز ٹائٹل اور تھمنیل دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے ان الفاظ سے ویڈیو کیوں شروع کی ہے جی ہاں بنگلہ دیش اقتصادی ترقی یعنی اکانومک ڈیویلپمنٹ میں ایک کے بعد ایک ریکارڈ بنا رہا ہے بنگلہ دیش کی ترقیات سرگرمیوں کو نہ صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ عرب دنیا گلف کنٹریز اور امریکی میڈیا کے ساتھ ساتھ یورپی میڈیا نے بھی نوٹس کیا ہے آج کی سپورڈ میں آپ کو دو بڑی ڈیویلپمنٹ سٹوری بتانی ہے ویورز میری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں ویورز بنگلہ دیش میں کرنا فلی ٹرنل کے بارے میں عرب میڈیا گلف کنٹریز اور امریکی ممالک یورپی ممالک کیا کہہ رہے ہیں کرنا فلی ٹرنل جسے بنگا بندو کرنا فلی ٹرنل بھی کہا جاتا ہے نیکس منٹ فروری میں افتتا کیا جائے گا انیگوریٹ کیا جائے گا اس بنگا بندو کرنا فلی ٹرنل کے افتتا کے ساتھ ہی چٹا گونگ شہر کو چین کے شہر شنگائی جیسا بنانے کا کام بھی شروع ہو جائے گا ویورز بنگلہ دیش کی حکومت چٹا گونگ شہر کو چین کے شہر شنگائی کے موڈل پر بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے اور اسی مقصد کے لیے بنگلہ دیش ریبر کرنا فلی میں ایک ٹرنل بھی بنایا گیا ہے منصوبے سے متعلق حکام کا کہنا ہے کہ اگر یہ ٹرنل شروع ہو جاتی ہے تو ون سیٹی ٹو ٹاؤن پلین پر عمل درامت چین کے شہر شنگائی کے موڈل سے ایک قدم آگے بڑھ جائے گا ٹرنل کے اردگرد داکہ دارالحکومت یعنی کیپیٹل دھاکہ چٹا گونگ شہر اور سیاتی شہر ٹوریزم سیٹی کاؤکس بازار کے درمیان سڑک مواصلات یعنی کمیونیکیشن میں انقلابی تبدیل ہی آئے گی یعنی انقلابی چینج آ جائے گا ناظرین اس کے علاوہ انوارہ ڈسٹرک کے کنارے رابطہ سڑک کے دونوں اطراف متعدد چھوٹی بڑی انڈسٹری تعمیر کی جائیں گی یعنی دونوں طرف ٹرنل کے اردگرد ٹوریزم اور انڈسٹریلائزیشن ایکانومی میں نئی ڈامینشن شامل کر رہے ہیں اس وقت چٹا گونگ غیر ملکی انویسٹرز کی نظر میں یعنی آوٹرز کی نظر میں بنگلہ دیش میں سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کی بہترین جگہ بتائی جا رہی ہے محول سازگار بتایا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں چٹا گونگ میں انڈسٹریز تیزی سے ترقی کی طرف بڑھ رہی ہیں اور لاکھوں لوگ مستقل رہائش کے لیے مختلف شہروں سے چٹا گونگ آ رہے ہیں ایسے میں ویورز بنگلہ دیش کی حکومت نے چٹا گونگ کو چین کے شنگھائی کے موڈل پر بنانے کا موڈل پہلے ہی تیار کر لیا ہے بنگلہ دیش کی حکومت چاہتی ہے کہ سنتی کارخانوں کے قیام کے ساتھ چٹا گونگ کا قدرتی حسن جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہے وہ برقرار رہے اس کو کچھ نقصان نہ پہنچے بنگلہ دیش کی ایسی ترقیاتی سرگرمیاں دیکھ کر آرب میڈیا یعنی گلف کنٹریز نے بھی بنگلہ دیش کو ساؤتھ ایشیا کا متحدہ عرب امارات قرار دے دیا یعنی یو اے ای قرار دے دیا ہے بنگلہ دیش میں ایسے میگا پروجیکٹس تیار ہو رہے ہیں جو دنیا کے سامنے آنے پر کئی ممالک کو کئی کنٹریز کو حیران کر دیں گے میرے پاس آپ کے لیے ایک اور بڑی خبر ہے بنگلہ دیش ایک بار پھر ایکسپورٹ میں ریکارڈ بنا رہا ہے جی ہاں بھی برس بنگلہ دیش نے دسمبر کے مہینے میں پانچ ارب ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹ بھی کی ہیں گزشتہ نومبر میں 5.09 عرب کی انکم کے بعد دسمبر میں نئی ایکسپورٹ آمدنی 5.36 بلین ڈالر رہی ہے اگر بنگلہ دیش ایکسپورٹ کے اس تسلسل کو برقرار رکھتا ہے اور برقرار رکھ سکتا ہے تو مالی سال 2022 جو یہ چل رہا ہے میں بنگلہ دیش کی مجموعی ایکسپورٹ 60 عرب یعنی 60 عرب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی اس سے بڑھ جائے گی جہاں ہمارا پاکستان ویورز دو سے 2.5 بلین ڈالر مہانہ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہیں بنگلہ دیش 5 سے 6 بلین ڈالر مہانہ ایکسپورٹ کر رہا ہے ویورز کس طرح سے بنگلہ دیش کی کرنا فولی ٹرنل کی پوری دنیا میں اپریسییشن ہو رہی ہے تاریف کی جا رہی ہے کس طرح سے بتایا جا رہا ہے اور کس طرح سے ریزیمبلنس دی جا رہی ہے متحدہ ارب امارات کے ساتھ یعنی جو بنگلہ دیش ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا یعنی جنوبی ایشیا کا متحدہ ارب امارات ہے یعنی ان کا ایکانومی لیڈر ہے یعنی ان کا معیشتی لحاظ سے رہنما ہے سربراہ ہے ان کو لیڈ کرتا ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کس طرح سے دنیا آپ کی یعنی بنگلہ دیش کی تعریف کر رہا ہے کس طرح سے امریکن آوٹلیٹس بلوم برگ کس طرح سے یورپی یونین فرانس سے لے کر آپ دیکھیں گلف کنٹریز تک کس طرح سے اب دیکھیں آپ متحدہ ارب امارات یعنی ارب کنٹریز بنگلہ دیش کی بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک ریپورٹ آپ کو اس سے پہلے بھی دی کہ پاکستان کا میڈی انڈین میڈیا سری لنکن میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ چائنیز میڈیا جیپان کا میڈیا تمام کے تمام ایک کرنا پولی ٹنل کے اوپر ریپورٹس بھی جاری کر رہے ہیں اس سے پہلے پدما بریج اور پھر ڈھاکہ میٹرو ریل اس کے اوپر بھی میں ایک ریپورٹ دے چکا ہوں آپ کے سامنے وہ ریپورٹ رکھی کہ کس طرح سے تمام کا تمام یہ جو میڈیا ہے دنیا بھر سے اور ریپورٹس جو آ رہی ہیں ریپورٹس شائع کی جاری ہیں ان کے لیے بہت ہی گولڈن ورز استعمال کیے جاری ہیں یعنی بنگلہ دیش کی تعریف بھی کی جاری آج میں نے جو دوسری بڑی خبر آپ کے سامنے رکھی جو شیئر کی آپ کے ساتھ وہ بھی بڑی اچھی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ایکسپورٹ ہے وہ دسمبر کے مہینے میں اس نے سارے کے سارے جو ریکارڈ ہیں وہ بریک کر دی کس طرح سے دسمبر کے مہینے میں جو ایکسپورٹ ہے وہ کمال ریکارڈ کی ہوئی ہے اور کس طرح سے بنگلہ دیش نے مجموعی ایکسپورٹ جو ساٹھ ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکی ہے ہمیں پاکستان سے ٹو پوائنٹ فائی بلین ڈالر مہانہ ایکسپورٹ کر رہا ہے بنگلہ دیش پانچ سے سکس بلین ڈالر مہانہ ویورز ایکسپورٹ کر رہا ہے یعنی بہت زیادہ فرق نظر آ رہا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ امپورٹ اور پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے بنگلہ دیش کے ڈیویلمنٹ کتنے بھی کام ہو رہے ہیں کرنا فولی ٹرنل کی بات کی جائے ڈاکہ میٹر ریل کی بات کی جائے یا پھر ویورز پجدما بریج جیسے بڑے بڑے ایسے میگا پروڈجیکس کی بات کی جائے ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے آپ کو یہ ویورز ریپورٹ یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے حیثان کھان کو اجازت دیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ